پوچھ سمیت آزاد کشمیر کے دیگر شہروں میں محکمہ برکیات کی جانب سے آٹھ گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں دس گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کیا گیا ہے جبکہ شیڈیول سے ہٹ کر فورس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی کمبیر صورت اختیار کر چکا ہے آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ قوم کی ٹیم لائٹ نہیں ہوتی دو گھنٹے ہم جو آنا رات کی ٹیم میں جنرلٹر استعمال کرتے ہیں دو گھنٹے میں مجھے ایک ہزار پائے کا جوانا پٹرول مجھے چاہیے ہوتا ہے مہنگائی کے اس توفان میں ہم صرف گاگ بچا رہے ہیں پیسے نہیں بچا رہے ہیں پٹرول بھی اتنا مہنگا ہے اس کے باوجود بھی کسی کے پاس جنرلٹر ہے کسی کے پاس نہیں ہے لائٹ کی وجہ سے بہت پریشانی ہے اٹھانی پڑ رہی ہے اس ٹائم دن میں تو زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے پورا دن تو نہیں نہ لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے گر موسم اور جاری ماہ سیام میں لوڈ شیڈنگ سے روزے دار جہاں عذیت میں وہ تلا ہیں تو سہری اور افتاری کے اوقات میں بجلی کی بندش نے رہی سہی قصر بھی نکال دی ہے یو پی ایس چارج ہو ہی نہیں رہے گھنٹے کے بعد بجلی آتی ہے گھنٹہ غائب ہوتی ہے شہریوں کی جانب سے آزاد کشمیر میں جاری لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے علا سطح اقدامات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے شہری علاقوں کی نسبت راولہ کورٹ کے نواہی دہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ زیادہ سنگین صورت بھی اختیار کر چکا ہے کیمروین محمد نوید کے ساتھ اکیو الحسن دنیا نیوز پونچ آزاد کشمیر